مگر آج میں دیکھتی ہوں کہ جتنا پریشان ہمارے جمعوں کے لوگ ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اتنی پریشانی کہیں بھی اس وقت ہے جتنی یہاں کے لوگوں کو ہے کیونکہ تین سر سر ہٹانے کے بعد جو میں دیکھتی ہوں کہ جو بی جی پی کی ایک ہی منشہ ہے کس طرح جمعوں کی زمین کو یہاں کے روزگار کو یہاں کی نوکریوں کو یہاں تک ہی یہاں کی باجری باجری نکالنے کے لیے پتر نکالنے کے لیے باہر سے لوگ لائے ہیں میں نے بھی مطاعر یہ کہتا ہوں یہاں کے جو غریب لوگ ہیں یہاں کے جو عام لوگ ہیں ان کو کھانا پڑتا ہے کہ آج باجری کا ٹرک ایکیس ہزار روپے میں ملتا ہے آپ کو ملنے کروں اس کو دیر ہمارے لوگوں کو ملتی تھی آج اس میں ہمارے لوگوں کا چانس ہی نہیں ملتا اس طرح سے میں دیکھ رہے ہیں کہ پریشان ہے ہمارے اختاروں کو اٹھپ ہے پہلے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اس کے بعد کووڈ کی وجہ سے اسی طرح انڈسٹریز کا حال بہت برا ہے ہم نے سنا تھا کہ بڑی انڈسٹریز سٹ ہوگی مگر انڈسٹری جو آلڈی ہمارے پاس ہے کیا ہم ان کو پوری بجلی دے پاتے ہیں کیونکہ جو بجلی ہماری ہماری جو ریسورسز ہماری جو زمین ہے ہر چیز کو یہ دعو پہ نیلامی کرنا چاہتے ہیں پانی تو آلڈی لے چکے تھے بجلی تو ہمارے یہاں تو بجلی ہوتی نہیں ہے درمیوں میں جمعوں میں تکلیف ہوتی ہے سرمیوں میں کشمیر میں مگر ہماری بجلی سے ہمارے ملک کے کار کنی چلتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ یہاں یہ سوال جو ہے تین سو ستر کوئی مسلمانوں یا کشمیریوں کا سوال نہیں ہے یہ مہراجہ حری سنگھ نے یہاں کے خاص کر ڈوگرا کلچر کو ڈوگرا آئیڈنٹک کو بچانے کیلئے یہ تین سو ستر کا جو ہے آرٹیکل انہوں نے رکھا تھا اس کی بات جب ہم نے ملک کے ساتھ الہاب کیا تو ہم نے شرطوں پر الہاب کیا جس میں بڑی شرط تھی کہ ہماری ایک سپیشل سٹیٹس رہے گا جس کی وجہ سے باہر کا جو آدمی ہے ہماری زمین کیونکہ ہمارے پاس بہت کم زمین ہے آدمی جمعوں کشمی کی زمین بہت کم ہے باہر سے لوگ نہیں آئیں گے ہماری نوکریہ ہمارے بچوں کے لئے ہوگی کیونکہ ہمارے پاس یہاں اور وسائل نہیں ہیں نوکریوں ہمارے پاس پرائیوٹیزیشن میں اتنا روزگار نہیں ملتا ہے مگر میں دیکھتے ہوں کہ یہاں جو تین سو ستر کے بعد جو اندیرہ چھا گیا ہے اس اندیرے انہیں تو اپنی زندگی گزار دی مگر جو ہماری نئی جنریشنز جو ہمارے بچے ہیں جو ان کے بچے ہیں وہ کہاں جائیں گے کل کو یہ نہ دیکھنا پڑے کہ وہ جو ڈوگرا ہوتا تھا وہ کون ہوتا تھا اس کی زمین کہاں تھی اس کا دھر کہاں تھا ابھی تب تو جمہو کشمیر میں ہمارے کسی کسان نے خودکشی نہیں کی ہمارا کوئی انسان ایسا نہیں جس کے سر پر چھت نہیں ہوتی کیونکہ یہ بار بار کہتے تھے تین سو ستر کی وجہ سے جمہو کشمیر پچھرا ہے اگر ہم انڈائسز دیکھیں جمہو کشمیر کے باقی ملک کے مقابلے میں تو میں نے پہلے کہا کہ ہمارے یہاں کبھی بھی فارمرز کھتشی نہیں کہتے ہیں پورے ملک میں کھتشی ہوتی ہے پورے ملک کے اندر لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں ریلوے سٹیشن پہ سوتے ہیں وہ سٹوں پہ سوتے ہیں اگر ہمارے جمہو کشمیر میں سب کے سر پہ چھاتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو تین سو ستر جو مہاراجہ ہری سنگھ نے یہاں مل کے شیخ صاحب کے ساتھ اس وقت کنڈیشنر رکھی تھی اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ایک کاؤچ سرکشاہ کاؤچ ملتا تھا یعنی ایک پروڈکشن ملتی تھی جس کو انہوں نے تکر بطر کر دیا انہوں نے کھاری تین سو ستر میں ہٹایا انہوں نے بابا صاحب امیٹ کر کر جو کانسٹیوشن تھا اس کو ڈیسرکیٹ کیا اس کی دجیاں اڑائی تھی کیونکہ محبوبہ مفتی جو جنڈے کی بات کرتی ہے چاہے وہ ملک کا جنڈہ ہو چاہے جمہو کشمیر کا جنڈہ ہو وہ کوئی آسمان سے نہیں آیا تھا وہ کوئی چین سے نہیں آیا تھا وہ ہمیں ہمارے کانسٹیوشن نے دیا تھا اور اس جنڈے کو انہوں نے ہم سے چھین لیا ہماری کانسٹیوشن کو ہم سے چھین لیا اور ہماری حقوق ہم سے چھین لیا ایک گریب آدمی جا کے وہ باجری نکالتا تھا پتھر نکالتا تھا اگر آپ اس کو باہر والے لیگوں کو کشمیر میں ریت نکالنی ہوتی تو باہر والا کانٹریکٹ آتا ہے آہستہ آہستہ جو بھی کچھ ہے اس کو یہ باہر جو انہوں نے آکشن کر دیا ہے سیل لگا دی ہے سارے جمہو کشمی کی ہمارے پاس ہمارے سید بھائی آئے انہوں نے ہم سے شکایت کی کہ اگر تمام زبانوں کو انہوں نے یہاں انکلوٹ کیا تو پنجابی کو کیوں چھوڑ دیا باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ کیوں اس قسم پنجابی زبان کے ساتھ یہ دسکرنیشن کیوں ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کشمیری پنجت ہمارے یہ جہاں بھی ہمیں گولتے ہیں کشمیر میں گولتے ہیں تین سو ستر کی بات مت کرو پاکوک سیفٹی ایک کے اندر بند کریں گے جمعہو میں کہتے ہیں تین سو ستر کی بات مت کرو یہ تو بڑا انڈی نیشنل گل ہے مگر جب یہ خود یہ لوگ ہر الیکشن میں بیہار کی الیکشن میں ان کو دو وقت کی روٹی تو دو ان کو وہاں پر گھر پر چھت تو دو کسان کو پانی تو دو کسان کو فٹلائزر تو دو آپ تو کسان سے اس کی زمین بھی چھننا چاہتے ہیں ان کو بولتے ہیں کشمیر جاؤ تین سو ستر ہم نے ہٹایا اگر وہاں وہ بکا نہیں وہاں انہوں نے بہت کوشش کی تھی تین سو ستر پیشنے کی اب ایک گائک سے کتنا دور نکالے گیا ایک تین سو ستر کو کتنا دھوئی گیا وہاں تو کچھ نہیں وہاں ہمارے کشمیری پنجت بھائی جو اتنے سالوں سے انتظار کریں جن کو مفتی صاحب نے اپنے وقت میں ان کے لئے وہاں ٹرانسٹ اکامڈیشنز بنائی تھی اس کے بعد پھوڑا سا جو ہے راکھر منمول سنگی کے وقت میں کچھ ہوا اس کے بعد تو کچھ نہیں ہوا یہ تو ساری دنیا کو بولتے ہیں جاؤ جمہو کشمیریز آن سیل گو اینڈ بائی لینڈ جو یہاں کیمپس میں اسمد گرمی میں جو انتظار کر رہے تھے کہ بی جے پی کی حکومت آئے گی بی جے پی کو میجورکی ملے گی اور بی جے پی ہمیں کشمیر میں بسائے گی وہ نے وہ اٹھتا ہے ان کی بات تو نہیں ہو رہی ہے ان کو کیسے بسائیں بلکہ ماحول خراب کیا جا رہا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو وہاں لوگ رہتے ہیں ان کا رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے اتنی ملٹنسی بڑھ گئی ہے ان کے وقت میں یہ کہتے تھے ملٹنسی ختم ہو گئی ہے آج ایک ایک دہوں سے دس دس پندرہ پندرہ گڑکیں ایک ساتھ چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ نے جو ایک آواز تھی تمام آوازوں کو بند کر دیا ہے آپ نے لوگوں کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے بیچ کا راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے گڑکا سوچتا ہے یا تمہیں جیل جانا ہے یا بندوں کو اٹھانی ہے تو اچھا ہے میں بندوں کو اٹھاؤں تو میں مر جاؤں وہ زیادہ بہتر ہے